بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی اٹھ کھڑا ہوا ہے اور وہ سوال ایک ٹک ٹاکر مریم اکرام کو قومی اسمبلی کی ریزرف سیٹ پر ٹکٹ دینے کے حوالے سے ہے خود مسلم لیگ نون کا سوشل میڈیا جو ہے اس پر زبردست قسم کا اتجاج کر رہا ہے اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ کیا پیرا شوٹرز کو اس طرح ٹکٹ دیے جائیں گے اور اب کیا قومی اسمبلی جیسے موتبر قانون ساز ادارے میں بھی ٹک ٹاکرز آئیں گی اور وہاں پر وہ بیٹھیں گی یہ کہا جا رہا ہے کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ مدر آف آل انسٹیٹوشنز ہے پارلیمنٹ کے حوالے سے جب ہم قومی اسمبلی کے یا سینٹ کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو وہاں پر اہمیت صرف اس کی نہیں کہ ہم وہاں پر اپنا ایک خطیر بجٹ خرچ کرتے ہیں بلکہ اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ وہاں پر قانون سازی ہوتی ہے جو پاکستان کے ہر شعبے کو ہر محکمے کو ہر فرد کو متاثر کرتی ہے اگر میں قواتین کی تعداد کے حوالے سے جاؤں جو ریزرف سیٹس کے اوپر آتی ہیں تو قومی اسمبلی میں یہ تعداد جو ہے وہ ساٹھ کی ہے جبکہ ہم مجموعی طور پر تمام صوبائی اسمبلیوں میں دیکھیں تو ایک سو اٹھ سٹھ نشستے جو ہیں وہ قواتین کے لیے مختص ہیں اگر ہم سینٹ میں چلے جائیں تو وہاں پر بھی ہر صوبے کی چار چار نشستے اور اس کے ساتھ فاقیدار رکومت میں کوئی اٹھارہ نشستے وہاں پر بھی خواتین کے لیے مختص ہیں میں یہ تعداد دیکھ رہا تھا تو یہ دو سو چھالیس کے قریب بنتی ہے یعنی کہ اڑھائی سو خواتین جو ہے اس کے ذریعے قومی اور صوبائی اسمبلی اور سینٹ میں پہنچتی ہیں اب سوال یہ ہے کہ جب ہم قومی اسمبلی کی اس بڑی تعداد پر یا صوبائی اسمبلی کی اس بڑی تعداد پر بات کرتے ہیں تو یہاں پر تمام نشستیں جو آئیں ہیں وہ ایک سابق ڈکٹیٹر پرویز مشرف نے جو قانون سازی کی تھی آئین میں ترمیم کی تھی اس کے نتیجے میں آئین اب سوال یہ ہے بنیادی سوال ہے کیا مقصود نشستوں پر جو خواتین اسمبلیوں میں جاتی ہیں ان کے جانے سے عورت کی جو قانونی حالت ہے جو سماجی حالت ہے جو معاشی حالت ہے کیا اس میں کوئی بہتری آئی ہے یا نہیں آئی کیا یہ بات درست نہیں ہے کہ مقصود نشستوں پر بیٹیوں کے اور بیویوں کے قبضے ہوتے ہیں ان کے نام جاتے ہیں اور اب بعد سہلیوں تک پہنچ گئی ہے مقصود نشستیں جو ہیں ان کے فیصلے جو ہیں میرٹ پر نہیں ہوتے جب میرٹ پر نہیں ہوتے تو وہ خواتین جو کہ حقیقی طور پر ایکٹیف نہیں ہوتی ہمیں کہیں سیاست میں نظر نہیں آتی وہ وہاں پر جا کر بیٹھ جاتی ہیں تنخواہیں لیتی ہیں اور اس کے بعد کوئی اگر ہم وہاں کے بزنس کی طرف دیکھیں تحریکِ التوائے کار کی طرف دیکھیں اس کے ساتھ ساتھ کسی قرارداد کی طرف دیکھیں کسی سوال کو جمع کروانے یا اس کے ذریعے اعتصاب کرنے کی بات وقفہ سوالات کے حوالے سے کر لیں ہمیں کہیں بھی وہ خواتین اس طرح ایکٹیبلی پار لیتے ہوئے نظر نہیں آتی یہ بڑا اہم سوال ہے کہ جو مقصود نشستیں ہیں ان سے قومی اسمبلی یا صوبائی اسمبلیوں کے بزنس میں کتنا حصہ ڈالا جاتا ہے کیا یہ خواتین اس سے آگے بڑھ کے ایک اور سوال یہ بھی ہے کہ کیا یہ خواتین عام جو عورتیں ہیں ان کے حقوق کے لیے کہیں کام کرتے ہوئے کہیں پر کوئی ظلم ہو گیا کہیں پر کوئی زیادتی ہو گیا کہیں پر کوئی مسئلہ پیدا ہو گیا کیا آپ کو کام کرتی ہوئی نظر آتی ہیں یا یہ صرف قومی اسمبلی کا یا صوبائی اسمبلی کا جب اچھلاس ہوتا ہے تو وہاں پر نعرے بازی کرنے کے لیے اور رونک میلہ لگانے کے لیے ہمیں وہاں پر نظر آتی ہیں میں ماضی میں دیکھتا رہا ایک جنرلسٹ کے طور پر کہ جب مقصود نشستوں کی بات ہوتی ہے تو حکومتیں بھی ان کو فنڈز دینے سے جن کو انڈویلپنٹ فنڈز کہتے ہیں وہ دینے سے اچھکچاتی ہیں کیونکہ ان کا کوئی حلقہ نہیں ہوتا اب میں یہ دیکھ رہا تھا کہ بات صرف خواتین کے حوالے سے ہی کی جائے تو خواتین ہر جگہ پہ اپنے آپ کو منوار رہی ہیں آپ اس وقت سی ایس ایس کر کے آنے والی خواتین کو دیکھیں پولیس میں دیکھیں آپ بیوروکریسی میں دیکھیں آپ کہیں پر بھی دیکھیں آپ کو خواتین کی بڑی تعداد نظر آتی ہے میں برائے راست الیکشن لڑکر آنے والی خواتین کے نام جب دیکھ رہا تھا جنہوں نے بقاعدہ دور پر مردوں کو شکست دی تو اس میں سب سے پہلا نام تو مریم نواز کا ہی ہے جو اس وقت وزیر اللہ پنجاب ہیں لیکن اس کے ساتھ سام اسم اسمبلی قنون ہی کے پلیٹ فارم سے سیالکورٹ سے نوشین افتخار جیتیں ننکانہ سے شہزرہ منصب جیتیں ویہاڑی سے تیمینہ دولدانہ بھی جیتیں پاکستان طریقہ انصاف جو ہے نمبر گیم میں سب سے آگے رہی پشاور شاندانہ گلزار جیتیں حافظہ باز سے انیقہ بھٹی جیتیں ویہاڑی سے آئیشہ نظیر جٹ جیتیں لئیہر سے امبر مجید نیازی جیتیں ڈیرہ غازی خان سے زرداج گل جیتیں پاکستان پیوز پارٹی بھی جو اس میں ہمیں نظر آتی ہے سانگڑ سے شازیہ مری جیتیں خیرپور سے نفیصہ شاہ جیتیں کراچی سے ایمکی ایم کی آسیا اسحاق جیتیں اس کے ساتھ سے خاص طور پر میں نام لوں گا اپر چترال سے سریا بی بی کا بھی تو یہ سب خواتین مقابلہ کر کے آتی ہیں نشستیں ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے ان کا کرائیٹیریا ہے کیا صحیح ہے غلط ہے اور یہ بیٹ میں جو پیراشوٹر آ جاتے ہیں جو بیویاں اور بیٹیاں اور سہیلیاں آ جاتی ہیں یہ کیا کرتی ہیں پھر یہ جا کر یہ رول کیا پلائی کرتی ہیں یہ بڑا اہم سوال ہے اس میں جواب خواتین ہی زیادہ تر کوشش کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہوں اور میں پروگرام میں بہت ہی مشکور ہوں مقسم لیگ نون کی رکن پنجاب اسمبلی خصوصی نشست سے اسمہ کاردار ہمارے ساتھ یہاں پر سٹوڈیوز میں موجود نا ازمہ بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لیے اس کے ساتھ ہی پاکستان تحریکی انصاف کی طرح سے ان کی بہت ہی ایکٹیو لیڈر سینئر وائس پریزیڈنٹ ہے لاہور بار کی اور وائس پریزیڈنٹ ہے پی ٹی آئی پنجاب کی سیدہ لبنام محمود بھی ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہے ہمیں یہاں پر مختلف کارنے اسمبلی اور سینئر اور ایکسپرٹس بھی جوائن کریں گے سب سے پہلے ازمہ یہ کیا چل رہی ہے سارے کا سارے یہ سیٹے ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے کرتی کیا آپ جا کے پنجاب اسمبلی میں یا قومی اسمبلی میں بہت شکریہ آپ نے مجھے نجم لیکن آپ سے میں یہ نہیں ایکسپیکٹ کر رہی تھی کہ آپ خواتین کے حوالے سے اتنے مایوس کن قسم کا آپ ایک پکچر پینٹ کریں گے دیکھیں قائد اعظم نے کہا تھا کہ آپ اپنی خواتین کو شانہ بشانہ لے کر نہیں چلیں گے تو یہ ملک کبھی ترقی نہیں کر سکتا سب سے جو پسا ہوا طبقہ سب سے جو کمزور طبقہ ہے پاکستان میں وہ کون سا طبقہ ہے آپ مجھے بتا دیں وہ عورت ہے عورت جو ہے وہ سب سے زیادہ کمزور ہے اور پھر اس کے بعد ہماری مائنالٹیز اور جو باقی سپیشل لوگ پی ڈی وی ڈیز والے ہیں یہ کیوں ریزرف سیٹ بنی تھی یہ اس کا ایک مقصد تھا آپ اس سے پہلے دیکھیں آپ نے مشرف کی بات کی میرے حال میں یہ بیسٹ ایک چیز تھی جو مشرف اپنے زمانے میں کر گئے کیونکہ اس سے پہلے آپ نظر دوڑائیں آپ اپنے ہسٹری دیکھیں پارلیمنٹ کی آپ کو شازو نادر ہی کوئی خاتون پارلیمنٹ میں نظر آتی ہے تو خواتین کو آنا چاہیے ایک یا دو آیا تی الیکشن کمیشن آف پاکستان کہتا ہے کہ جنرل سیٹوں کے اوپر جب کوئی بھی پارٹی ٹکٹ جاری کرے تو پانچ فیصد ٹکٹیں خواتین کو جاری کریں میں تو کہتا ہوں یہ دس فیصد ہونا چاہیے یہ پندرہ فیصد ہونا چاہیے بیس فیصد ہونا چاہیے یہ زیادہ ہونا چاہیے آپ کی پارٹیاں پانچ فیصد بھی نہیں دیتی یہ دیکھیں تو یہ قانون کس نے بنوایا یہ جو خواتین آئیں پارلیمنٹ میں ریزرف سیٹ پہ انہوں نے ملکے یہ قانون بنوایا تھا کہ آپ کم از کم خواتین کو باختیار بنانے کے لیے پارٹیز جو ہیں اپنے پولٹیکل کلچر کو بدلیں اور کچھ خواتین کو ٹکٹیں دیں یہ خواتین کی وجہ سے ہوا آپ دیکھیں جب آپ کی خواتین ہی خواتین کی رپیزنٹیشن نہیں ہوگی آپ آج ہے اسمبلی بزنس کی حوالے سے آپ پہنچ گئی اسمبلی میں میں آپ کی بات مان لیجی آپ جنرل موشنز کو دیکھ لیں آپ لیجیسلیشن کو دیکھ لیں کالون سازی میں پرائیویٹ بلوں کو دیکھ لیں میرے خیال میں آپ نے رپورٹ نہیں دیکھی پچھلی اسمبلی کی سب سے زیادہ بزنس خواتین لے کے آتی ہیں اسمبلی میں مردوں سے زیادہ بزنس لے کے آتی ہیں مردوں سے زیادہ ذمہ داری کا ثبوت وہ دیتی ہیں اور آپ کو ہر جگہ آپ کہیں آپ دیکھ لیں آپ کو ان کی پارٹیسپیشن ملے گی اسمبلی میں کوئی صرف خالی نہیں بیٹھا ہوتا چند ہوتی ہیں جن میں کپیسٹی نہیں ہوتی اور پھر پارٹیس بعد میں پشتاتی ہیں کہ ہم نے ان کو کیوں ٹکٹ دیا کیونکہ ان کی کارکردگی نہیں لیکن جو مجارٹی آپ پولیٹکل ورکر ہیں آپ پولیٹکل ورکر ہیں آپ کہیں پر نظر آجائیں یہ جو بیویاں آجاتی ہیں لوگوں کی بیٹیاں آجاتی ہیں پھر سہلیاں آجاتی ہیں کیا چل رہا ہے یہ سارے گرسارہ میری بات سنیں آپ نجم کہیں بھی کسی بھی سسٹم میں کئی نہ کئی لوپ ہول نکل آتا ہے کوئی نہ کوئی میس یوز چیز ہو جاتی ہے ایک خاتون ہے ٹکٹوکر ہے ابھی چھے مہینے پہلے انہوں نے پی ای 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 لین کو جوائن کیا چار انہوں نے ٹک ٹکس بنائیں تین چار لیڈروں کے ساتھ ان کی ہیلو ہائی ہوئی انہوں نے رستہ ہمار کیا آج وہ قومی سمبلی کی رکھن بن کے بیٹھ گی اس لیے اس لیے مطلق آپ کو بتاتی ہوں آپ کو بتا رہی ہوں کہ نام مریم نواز صاحبہ کو اس کا علم تھا نام میاں نواز شریف کو اس کا علم تھا یہ تو اور زیادہ پوری بات ہے کسی کو نہیں یہ پارٹی چیرمن اس میں پارٹی کا صدر یہ تو اور زیادہ پوری بات ہے جبکہ میں آپ کو بتا رہی ہوں یعنی کہ لیسٹ قومی اسمبلی میں پانچ سال جس نے نجم بات تو پوری سننے مجھے آسما سمجھی نہیں آرہی آپ میاں نواز شریف پر چار شیل لگا رہی ہیں نہیں دیکھیں میری بات سنیں کیوں نے پتا ہی نہیں تھا یہ پہلی پارٹی ہے جس میں میں نے دیکھا تھا کہ چار سو خواتین نے اپلائی کیا تھا اور میاں محمد نواز شریف نے پرسنلی اور تمام نیڈرشپ نے پرسنلی ان کے انٹیویوز لیے ان کی بات سنی اپنی ان کو سنائی اچھا فرم مارسس وقت کیا بھی داری دیا کیسے یہ کیا ہوا کیا یہ اس کے بعد میرٹ پہ خواتین آئیں میرٹ پہ آگئی مریم اکرام جو ابھی آئی ہے اس کا مجھے نہیں معلوم کہ وہ کس طرح سے آئی ہے لیکن وہ جو پروسس تھا وہ اس میں نہیں تھی اس میں وہ نہیں تھی اور اب میرے خیال میں سیلیکشن کا پروسس تھا اس میں اس طرح سے نہیں تھا اس میں بالکل نہیں تھا وہاں پہ بالکل میرٹ کے مطابق خواتین آئی ہیں اور اب یہ میرے خیال میں اس کی ریورس کرنا پڑے گا کیونکہ جس نے بھی یہ ڈیسیجن لیا ہے یہ پارٹی کے فیور میں نہیں گئی ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا آپ یقین کریں کہ جو خاتون ایک ریزرف سیٹ پہ آتی ہے وہ اپنی سردھڑکی بازی پارٹی کے لیے لگا کے خون پسینہ پارٹی کو دے کے تب پارٹی کی وہ سیٹ اس کو ملتی ہے ایسے کوئی کسی کو سیٹ نہیں دیتا آپ یہ نہ سمجھیں کہ کسی نے پلیٹ پہ رکھے اور آپ یقین کریں کہ اگر ہم نے میں نے جب پی ٹی آئی میں تھی تو میں نے ریزرف کے لیے میں نے تو ڈریکٹ ٹکٹ کے لیے پلائے کیا تھا اور شفقت محمود اینے ون تھری زیرو میں میرے پاس آگے کہتے ہیں حزمہ ایسا کرو تم اپنی ریزرف سیٹ مجھے دے دو میرا ٹکٹ تم لے لو دو مہینے ڈیسائیڈ ہی نہیں کر پائے تھے کہ کس کو ٹکٹ دینا لیکن ایونچلی دے دیا انہیں شفقت محمود کو آپ یہ کہتے ہیں یہ رول پلے کر رہی ہیں مجھے نہیں لگتا سیدہ محمود آپ باہر بیٹھ کے دیکھتی ہیں ارکانہ اسمبلی میں نے آپ کو تعداد بتائی اس وقت جو ساری کی ساری تعداد ہے قومی اسمبلی میں ساٹھ ہیں پنجاب اسمبلی میں چھہ سٹھ ہیں ٹوٹل ون سکسٹی ایٹر سبائی اسمبلیوں میں اڑھائی سوٹ گریب خواتین موجود ہیں پہنچتی ہیں وہاں پر کیا کرتی ہیں نظر آتا ہے کچھ کرتی ہوئی دیکھیں پہلی چیز تو یہ ہے فیصلہ بے شک پرویز مشرف صاحب کی طرف سے ہوا تھا کہ خواتین کو مخصوصاً شرطوں پر نمائنگی دی جائے فیصلہ بہت اچھا تھا بات یہ ہے کہ بات آجاتی کار کردگی کی دیکھیں ایک ایسے فورم پر ہم خواتین کو سیلیکٹ کر کے لیکن وہ الیکٹ ہوتے کی تو نہیں آرہی ہیں سیلیکٹ ہو کے بھیجواتے ہیں تو ہر پارٹی کی پر یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ایسے خواتین کی سیلیکشن کرے جو کہ سنجیدہ ذہن کی ہیں اور جن کو پتا ہے کہ جس پورم پر وہ جا رہی ہیں وہاں پر کوئی سن اٹھایا جائے گا ان کی کار کردگی پر وہاں کوئی فیشن شو ہونی ہے وہاں پر کوئی آپ نے جو ہے جیسے آپ ٹک ٹاکر کا ذکر کریں یہ ساری چیزیں جو ہے وہ غیر سنجیدگی میں آتی ہیں وہاں پر کانون سازی ہونی ہے کانون سازی کے لیے بہت ضروری ہے کہ پڑھا لکھا ذہن ہو اور اس کی جو ذہنی اپروچ جو اتنی زیادہ ہو کہ وہ چیزوں کا کوئی رسپونس کر سکے آپ بات کرتے ہیں بلکل پیرا شوٹر کی جہاں تک آپ نے بات کر دیکھیں یہ ہر پارٹی میں ہوتا ہے لیکن ہماری میں اس وقت ان کے تحریکس نراز انصاف کو بھی اس کی نمائنگی کر رہی ہوں اب جبکہ ہمارے خواتین مخصوص نشیسوں کا جب ہمارے ہاں آمنہ آئے کہ کس کی ہونی چیئے کیونکہ ہر طرف جو ہے وہ پیپرز کافی لوگوں نے جمع کروائے تھے تو وہاں سے پھر خان صاحب کی طرف سے جو ہے وہ بڑی کلیر سنیکشن تھی کہ وہ خواتین جو جیل میں ہیں وہ خواتین جو کے ورکر ہیں اور جو ڈٹی کھڑی ہیں تو ان کو جو ہے وہ آپ یہ موقع دیں اس میں اپنا پیرا شوٹر آئیں گے نہ اس میں کسی کی بہن تھی نہ کسی کی بیٹی تھی سب سے بڑی مرسات ہمارے پاس خان صاحب موجود ہیں خان صاحب کی مسیس موجود ہیں خان صاحب کی بہنیں موجود ہیں کسی کو کوئی پارٹی کی طرح سے کوئی جو ہے اس کی سام کا وہ ٹکٹ وغیرہ جو نہیں دیا گیا جو بھی پہلے بھی جو کہنا میں جو مرد حضرات ہیں ان کو ٹکٹ دی گئی ہے وہ آن میرٹ دی گئی ہے اور خواتین کے لیے بھی یہی کریٹیئر رکھا گیا تھا کہ جو پارٹی کے لیے جنہوں نے ورکنگ تھی لیا جو پارٹی کے نظیریہ کو آگے لے کے چل سکتے ہیں ان کو جو ہے وہ ٹکٹ دیا نہیں آپ کے بھی یوٹیوبر حاوی رہے آپ سنم جوید کی بات کر لیں آپ آلیہ حمزہ کی بات کر لیں دیکھیں آلیہ حمزہ کا جو دیکھیں آپ کو ہوتا ہے آلیہ حمزہ کا جو ہے وہ بڑا انہوں نے کٹھن پارٹی کے ساتھ پہلے بھی گزارا ہے ابھی گزارا ہے جہاں تک سنم کی بات ہے کہ سنم کا پھر آپ جو اتنی عرصے سے وہ قید ہیں اور جو بیانیاں دے کے چل رہی تھیں تو اس کے وہ سزا کاٹ رہی ہیں تو اس کو اب آپ گزارا نہیں کر سکتے بلکو فارغ نہیں کر سکتے ہیں وہ ایک سنجیدہ زہن کے خاتون ہے اس کی ایک نیک سوچ ہے ان کی ایک نیک سوچ ہے جو لکھا کے چل رہی ہیں یوٹیوبر بھی نیشنل اسمبلی یا پرومیشنل اسمبلی کو ممبر ہو جائے ہیں دیکھیں میں بات کروں گے ایک ٹکٹوکر میں اس میں ایک فرق ہوتا ہے ٹکٹوکر سے جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں ان کی ہی میں نے کچھ خود بھی میں نے کچھ کلیپ سوارا دیکھیں وہ آپ کی پارٹی میں نہیں پہلے ہیں وہ بلکو بلکو میری پارٹی میں تھی ہیں اگر میری پارٹی میں تھی ہیں ان کو اگر ٹکٹ نہیں ملے ہے وہ دوسری طرح فاہ گئی ہیں ان کو پھر ٹکٹ بھی مل گئی ہیں تو پھر یہ دیکھا جائے نا کہ پھر کس طرح کا ذہنی صلاحیت رکھتا ہے کس قسم کی اپروچ کس قسم کی اپروچ رکھتا ہے کس لوگوں کو اکوموڈیٹ کرنا ہے میں سمجھتی ہوں میں اوزرور کے طور پر آپ بھی پاہر سے اوزرور کریں آپ بھی کوئی سمجھتی ہوں کہ جو ہم نے دیکھا ہے اب تک جو ہم نے دیکھا ہے ہم نے بھی یہی دیکھا ہے سوائے کی نمبر کے اعمت کی ہے میں یہ سمجھتی ہوں کہ بڑا دیکھیں نا صرف کانونسازی ہے بہت سے خواتین ہم پر بہت اچھا کام بھی کر رہی ہیں انسانی حقوق کے لیے بہت ساری خواتین بہت کام کر رہی ہیں آتنی لائرز میں بہت اچھی اچھی خواتین موجود ہے میں اس میں کس اور بھی کروں گی نا اب جیسے میڈم مزمان نے بتایا نا میڈم مزمان نے بھی کہا نا کہ ہمارا سب سے زیادہ پر سماندہ طبقہ جو اس کا خوامر خواتین ہے ٹھیک ہے میں اب سے تھوڑا بہت اس سے تھوڑا سیکسلاف اس لیے کروں گی کہ ہمارے دوس میں تھے مرد بڑے خواتین اس کا جو کچھ معاملات ہیں مرد بڑے پیسے میں ہیں خواتین تو ہماری ہیں ہی پیسی نہیں لیکن یہ ہے کہ باقی صحیح بات ہے کہ اگر آپ خاتون کی نمائندگی کے لیے خواتین کو ہاں بھیج رہے ہیں تو خواتین کو پس نہیں دیکھیں اب یہ ضروری نہیں ہے پارٹی نہیں ہر قسم کی درکشن دیں گے میرے پر ڈپینڈ کرتا ہے مجھے ٹکٹ میرے پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ میں نے پیسی پارٹی کی نمائندگی کس طرح کرنی ہے میں نے جو خواتین جن کے نام پر میں سٹیٹ لے رہی ہوں وہ میں نے خواتین کی میں نے کس طرح نمائندگی کرنی ہے ان کے حقوق کے لیے میں نے کس طرح چلے آجائیں ابھی اسی پہ آجائیں دیکھیں پرویز مشر صاحب کے دور سے اب تک یہ سٹیٹیں موجود رہیں اور اب جو ہے قومی سمبلی کی سٹیٹیں دیکھ لیں پنجاب سمبلی کی سٹیٹیں دیکھ لیں آپ کو اتنی بڑی تعداد میں خواتین خواتین کے لئے کچھ کرتیوی نظر آئی ہیں لبنا to be very frank میں آپ کو بتا رہی ہوں آپ سے پوچھ رہے ہیں میں نہیں میں بات کر رہی ہوں روٹین ہوتا یہ ہے کہ دیکھیں ایک تو ہوتا ہے کہ آپ الیکشن لڑکر آئے ہیں جب الیکشن لڑکر آتی ہیں تو آپ مہت حد تک آپ اپنے کندوں پر آ رہے ہوتے ہیں یہ جو ہوتی ہیں مقصود نظرشتیں اس کے پر آپ کے پر سیلیکشن میں بتا رہی ہوں وہ سیلیکشن ہوتی ہے میں بتا رہی ہوں وہ سیلیکشن ہوتی ہے سیلیکشن صرف یہ ہوتی ہے کہ اس کے مطلعہ جو پارٹی پولیسی ہیں آپ نے اسی کے بیانے کے لے کے چلنا ہے جہاں پر بوٹنگی ضرورتی سمجھ لیں کہ سر گرے جاتے ہیں وہاں پر نہیں آتی کس لئے ہیں وہاں پر اسی لئے آتی ہیں میرے خانمے وہ سب پارٹی کا جو ہے نمبر بڑھانے کے لئے آتی ہیں میں اب سے آپ نے ابھی کہا تھا کہ یہ خواتین کے لیے خواتین کے لیے آتی اس کے لیے ہیں لیکن خواتین کے لیے کچھ کرتی بھی نظر آئیں کبھی پر اب بھی اتنا نہیں میرا نیخیال میرا نیخیال کے جل گئیں میں نے دیکھا جہاں اس کے مسئلے ہوگے میں نے دیکھا فلاں مسئلہ ہوگیا میں نے دیکھا فلاں ہوگیا مجھ سے کوئی رکرنس نہیں میں نے دیکھا آپ سے آتی ہیں آپ سے کچھ کرتے ہوئے کچھ کرتے ہوئے مجھے کوئی اتراز نہیں ہے مجھے کوئی اتراز نہیں ہے آپ کے یہ رمارکس جو ہے نا اس سے مجھے بڑی تکلیف ہو رہی ہے بڑا دکھ ہو رہا ہے آپ کی 50% پوپیلیشن مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ میں انہوں کو ڈانگرے آپ مجھے آپ کو مجھے آپ مجھے ایک مجھے 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 میں جن کے نام پر ووٹ لے کر آپ لوگ اسمبیوں میں جاتے ہیں جن کے نام پر آپ کو ٹکٹیں ملتی ہیں جن کے نام پر آپ کی لیڈرشیپ آپ کو ٹکٹیں دیتی ہے اس کے بعد کرتی گیا آپ کے ساتھ کام پہ کام لیتی گیا آپ سے مجھے بتا دیں نا آپ مجھے باکا دیں گے تو میں بتاؤں گی آپ کو بتا ہے کہ صرف پنجاب میں سو قوانین ہیں جس میں خواتین کی اور بچوں کی جو پروٹیکشن کے لیے ہیں وائلنس اگینس ویمن کا جو قانون دوہزار سولہ میں پاس ہوا تھا وہ صرف خواتین اپوزیشن کی اور ٹریجری بینچز کی اکٹھے ہوئی تھی تب کہیں جا کے وہ پاس ہوا تھا ورنہ ہرگز نہ ہوتا کسی سب مردوں نے اس کو اپوز کیا تھا کوئی اس کے فیور میں نہیں تھا یہ چائلڈ میریج رسٹینٹ ایک میں آپ کو اپنا بتاتی ہوں کہ میں نے یہ جو قانون ہے اس پر سگنچز لیے سب خواتین اکٹھی ہوئیں اور پھر سب مردوں کے پاس ایم پی ایس کے پاس گئیں کہ پلیز اس میں بچوں کی بچیوں کی ہیلتھ کا ایشو ہے ان کی ہم زندگی برباد کرتے ہیں ایک بچی کو اٹھا کے ہم دس سال کی بارہ سال کی اس کی شادی کر دیتے ہیں اس کا سارا فیوچر برباد کر دیتے ہیں تو وہ ہم لوگوں کی کاوشوں سے گورنمنٹ نے اون کیا بل آپ کو نہیں سمجھ آتی دیکھیں آشوہ ریاض ہماری کیابنٹ میں تھی پچھلی حکومت نے وہ آنسوں سے ہمیں آکے کہتی تھی کہ میں جب کیابنٹ میں کوئی بھی خواتین کی بات کرتی ہوں کوئی انٹریسٹڈ نہیں ہوتا کوئی دنی سننے کو تیار ہوتا وہ اپنے اپنے اس میں پڑے ہوتے ہیں ہم نے ہلکے میں یہ کرنا ہے تو وہ کرنا ہے کیونکہ وہاں پہ خواتین تھی نہیں ایک کیابنٹ میں خاتون تھی بس یا پھر ایک یاسمین راجت تھی ان کو تو میں اس میں شاملی نہیں کرتی ہوں وہ تو اور ہی کیٹیگری تھی اس کے علاوہ وہ ایک ویمن ڈیویلپنڈ ڈیویزن کی امنیسٹر تھی باقی سب مرکھ تھے اسی پر تو آپ سوچیں جب آپ دیسیجن میکنگ رول میں اگر خواتین کو آپ نہیں لے کے آئیں گے تو پالیسی میکنگ آپ کی کیسے خواتین کو آگے پرموٹ کریں اس پر جواب لیتے ہیں اس پر جواب لیتے ہیں اس وقت ایاز فیر ریپیزنٹیشن ایکٹ خواتین نے دوزار چودہ کا بنوایا تھا اور اس کے بعد آج آپ دیکھیں کہ آپ کی بیوراکرسی میں بہت ساری خواتین ہیں جو سیکرٹری لیول تک بھی پہنچی ہوئی ہیں نہیں پہنچی ہے نا کمپیٹیشن کر کے آئیں میں وہ ہی تو کہہ رہا ہوں دیکھیں اس کا قانون بنا پہلے اس کو نہ پیشت کریں وہ خواتین خواتین نہیں تو وہ بنا تیمینہ دولتانہ پہنچی ٹھیک ہے ان کے بھی مرد پیچھے تھے ان کے باپ تھے لیکن انہوں نے الیکشن لڑا شاندانہ گنزار کو دیکھ لیں انہی کا بھٹی کو دیکھ لیں آئیشہ نظیر کو دیکھ لیں اب آپ الیکشن پہ آ جائیں دیکھیں یوکے کی میں آپ کو ایگزامپل دیتی ہوں یوکے میں کوئی ریزارف سیٹ نہیں ہوتی خواتین 45% ہیں بیٹھی اسیملی میں ادھر یہ ہوتا ہے کہ جو پارٹیز ہیں وہ کچھ سیف سیٹ سے ہوتی ہیں جس میں ان کو پتا ہے کہ پارٹی سٹرانگ ہے وہاں سے صرف خواتین کو وہ ٹکٹ دیتے ہیں تو وہ خواتین جو ہے پارٹی کی مدد سے کچھ اپنے ریسورسز لگا کے الیکشن لڑتی ہیں یہاں پہ ہمارا کلچر ابھی نہیں بدلا ہمارا پولیٹیکل کلچر نہیں بدلا ایک خاتون کے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہوتے کہ وہ کروڑوں روپے لگا کے ایک الیکشن لڑ سکے آپ کے ملک میں الیکشن رولز یا تو بدلیں خواتین کو امپاور کریں وہ اس کے پاس کہاں سے کلوڑوں روپے آئیں گے کہ وہ بیٹھ کے تو آپ کے الیکشن لڑے گی وہ نہیں لڑ سکتی ہے تو پھر آپ چاہتے ہیں کہ ان اسیمبلیز میں صرف مرد بیٹھے ہو اور 50% جو آپ کی پاپیلیشن ہے اس کو کوئی ریپریزنٹ کرنے والا نہ ہو بڑے افسوس کی بات ہے ناجم کچھ سوچے میں تو کہہ رہا ہوں آپ جاہرہی ہیں کر کے رہی ہیں اگر آپ نے اسی طرح آپ تو پولٹیکل ورک کر رہے ہیں آپ تو جائیں گی کام بھی کریں گی بات بھی کریں گی میں تو ان کی بات کر رہا ہوں جس طرح ٹکٹیں دی جاتی ہیں جس طرح رشتہ داروں پر موازہ جا رہا ہے ہر جگہ کچھ نہ کچھ دیکھیں کوئی چیز پرفیکٹ نہیں ہوتی ہر جگہ کوئی نہ کوئی مسئلے تو ہوتے ہیں ان کی وجہ سے آپ ایک سسٹم کو یہ نہ کہیں کہ یہ غلط ہے یہ ہونا نہیں چاہیے یہ اس کی وجہ سے آپ کے مائنورٹیز کے ساتھ بھی یہی سیچویشن ہے عزمہ صاحبہ کی اس بات کے میں بلکل میں سو فیصد میں اگری کروں گی دیکھیں میں بار پولٹیکس بھی کرتے ہیں بار میں بھی حمل ہو گئے ہیں کہ جہاں پر سپیشل سے خواتین کی آجاتے ہیں ان کی رائٹس کے آجاتے ہیں تو تمام خواتین تو اکھٹی ہو جاتی ہیں لیکن موازہ کے ساتھ میل سے ہمیں وہ جو ہے ویسا وامنی ویلکم نہیں کیا جاتا نہیں ملتا اس کے بعد اب جیسے یہ بات کر رہی ہیں نیشنل پولٹیکس دیکھنے جس طرح وہ نے کہا کہ جی بل آنا پڑا تو اس کے لئے تعلیمتے کرنے پڑے کے جی اس پر سائن کر دیں اور مرد ہمارے ساتھ نہیں دے رہے تھے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ہاں خواتین کی پولٹیکس ڈیفرنٹ ہے مرد کی خواتین جو ہے وہ کسی ایجنڈے پہ آتی ہیں جنڈے سے مراد یہ واقعی حقوقی بات کرنا چاہتی ہیں لیکن شاید وہ پارٹی پولیسی نہیں ہوتی اور شاید اس پارٹی پولیسی نہیں ہوتی اس لئے اس کو وہاں بھی ویلکم نہیں کیا جاتا تو آپ جو ہے اس وقت میں ایک بریک کی طرف جانا چاہ رہا ہوں بریک کے بعد یا شجاہ صاحب سینئر صحافی ہیں سابق صدر ہے پنجاب سنلی پریس گیلی کمیٹی کے وہ بھی مرسط موجود ہوں گے میں ان سے بھی جانوں گا کہ انہوں نے کیا دیکھا جب وہ پریس گیلی میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں خواتین جو ہوتی ہیں کیا وہ رول پلے کرتی ہیں نہیں کرتی اور اگر نہیں کرتی تو کیسے کر سکتی زیادہ بہتر طریقے سے اس بریک کے بعد ملک بھار میں کوئی اڑھائی سو کے قریب خواتین ریزرف سیٹس پر موجود ہیں تو میرا کہنا یہ ہے کہ ان کو زیادہ رول پلے کرنا چاہیے ان کو خواتین کے حقوق کے لیے زیادہ بات کرنی چاہیے ان کو تحریکِ التوائے کار ہوتی ہیں ایڈین موشن کہتے ہیں اس کو وہ پیش کرنی چاہیے ان کو لیجسٹیشن میں نظر آنا چاہیے خواتین کا کاکس بننا چاہیے اس کاکس میں اپوزیشن حکومت دونوں کو مل کے کام کرنا چاہیے لیکن وہ کیا رہا ہے کدھر ہے آ جاتے ہیں مامے چاچے بھپیوں کی بہنوں بیٹیوں کو سب کو لے کر آ جاتے ہیں پھر وہاں پر وہ خواتین صرف اور صرف حاضری پورا کرواتی ہیں کورم پورا کرواتی ہیں یہاں پر موجود ہیں سیئے سیدہ لبنہ محمود موجود ہیں آیاز شجاہ صاحب جو کہ پریزیڈنٹ رے پنجاب اسمبلی پریس کے لی کمیٹی کے سینئر صحافی ہیں انہوں نے ہمیں یہاں پر جوائن کیا ہے اسلام علیکم آیاز کیسے ہیں آپ اسلام علیکم صاحب اللہ کا شکر آپ ایاز صاحب یہ بتائیے گا یہ اس وقت خواتین جو ہیں ابھی ایک نیا مسئلہ پیدا ہوا مریم اکرام کا نام آ گیا ایک ٹک ٹاکر ہے اور پھر یہ سوال اٹھا گیا کوہی اسمبلی میں ایک ٹک ٹاکر کو جا کے قانون سازی کے لیے کیونکہ کچھ لوگوں کو وہ پسند ان سے پسند آگئی ان کے ساتھ تھی تعلق میں تھی دوستی تھی ان کی بہن بن گئی یا جو بھی تھا تو وہ چلی گئی یہ کیا طریقہ گائر ہے کس طرح جاتی ہیں پھر کیا رول پلے کرتی ہے خواتین وہاں پہ نیجل صاحب میں پنجاب اسمبلی کی بات کروں گا کہ چودی پر ویزدائی کی اسمبلی جہاں سے یہ کام شروع ہوا تھا اور پھر آخری چودی پر ویزدائی کی اسمبلی جہاں تک یہ پہنچ گئی اس میں دو بار شہباز شریف صاحب بھی چیف نیسٹر رہے عثمان گزار بھی رہے تو وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ ان خواتین رکھتے اسمبلی کو ہمیشہ اور جب کبھی بھی حکومت کو کانون سازی کرتی ہوتی تھی اس سے دن استعمال کیا جاتا تھا جبکہ اپوزیسن کی جانب سے استعمال کیا جاتا تھا اس سے زیادہ دیکھتے دار نہیں ہوتا تھا دیالا طرح ہمیں یہ حاضری پوری کرتی نظر آتی حکومتی جو عراقین اسمبلی تھی وہ ہمیں چیزے پنجاب اگر کبھی اسمبلی میں آجاتے یا ان کے جو سبائی وزرات ہیں ان کے پاس یہ اپنے مسائل حالاکہ ان کے اپنے حلقے کوئی نہیں ہوتے تھے لیکن اس کے باوجود بھی ہمیں یہ اپنے مسائل ان کے پاس دے کر ان کا دفعہ رکھتے ہوئے نظرات نہیں تھا ایک ہی بل جس کا یہ عزمہ کارداد نے بھی مثال دی یہ ایک بل ہی ہم نے دوزار سولہ میں دیکھا تھا جس میں حکومتی اور اب ان کی عراقین اسمبلی جو تھی خواتین یہ رکھی ہوئی تھی اس کے علاوہ آج تک کوئی دوسر ایسی مثال ہمارے سامنے سے نہیں گزری تو یہاں پہ ان کا رویہ جو تھا اسمبلی پہ وہ زیادہ تھا چونکہ ان کو سیلیکٹ کر کے لائے جاتا تھا تو دہاری بات ہے جس پارٹی کی طاقتور شخصیت کی جانب سے سیلیکشن کا تھیار دو تھا کہ ہمیں اسی کے گرد تواف کرتی نظر آتی یا اسی پالیسی کو ٹو کرتی نظر آتی یہ ایک مقصد تھا جو باکی سیلیکٹ اسمبلی کو دیکھ کر یعنی کہ یہ نمائنگی دی گئی بدقسمتی سے ہمیں پورا ہوتا وہاں نظر آکھتی آئے ہم نے جو ریزر سیلیکٹ پہ جو خواتین آئیں وہ میں اسی ایک جماعت پانتی کر رہا ہوں سب جماعت ہیں وہ چاہے پی ٹی آئی ہو وہ چاہے مسئلیک مدون ہو وہ چاہے ابھی بس پارٹی یہ ہی تین بڑی جماعتیں تھیں جن کے پاس ریادہ تر جنمائنگی تھی اس میں ایک سیلیکٹ تھی تو ہمیں یہ نظر آتی تھی ریادہ تر پارٹی کی پالیسی کیا ہے دوسرا اگر یہ حکومتی پارٹی کی جانب سے پورم پورا کرنے کے لیے جو بھی پارٹی کے لیے تھے وہ استعمال کرنے تھے اور ان کے ساتھ زیادہ سکتی سے یعنی کہ بڑھاؤں کیا جاتا تھا بنسبت جو جو ایم پی ایس جیت کراتے تھے پورم پورا کرنے کے لیے ازمہ کہہ رہے ہیں جو ایک بھی آپ نے جس کا ذکر کیا وہ ہی بل مین بل تھا جس کے اوپر آپ کوئی ایکٹیو نظر آئے آپ لوگوں نے کام کیا اس کے علاوہ تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے یہاں شجاستہ پنجاب اسمبلی پریس گیلری کے پریزیڈنٹ ہے سابق میں ان سے پوچھتی ہوں کہ ان کو کچھ نظر اگر نہ آئے تو اب ہم کچھ کر نہیں سکتے ایک چھوٹی سی میری ریزولوشن تھی کہ جو ویمن سیفٹی ایپ ہے اس کی ٹریننگ ورکشپس کرائی جائیں پنجاب کی ساری یونیورسٹیز میں وہ پاس ہوئی نجم اس کے بعد لیٹر تو چلا گیا سب ڈپارٹوٹس میں لیکن میں نے کہا جی میں خود جاؤں گی سیف سٹی کے ساتھ یہ ٹریننگ ورکشپس کراؤں گی خواتین کی پروٹیکشن کے لیے ان کی جنڈر بیسٹ وائلنس سے ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ باہر نکلتی ہیں تو وہ محفوظ ہیں آپ یقین کریں میں نے سیف سٹی ایٹھولٹی کی ٹیم کے ساتھ جا کے کم از کم پندرہ بیس یونیورسٹیز میں وہ ٹریننگ ورکشپس کروائیں ٹھیک ہے اور وہاں پہ آپ یقین کریں اتنی زبردست یہ ایپ ہے صرف ٹو پرسنٹ لوگ خواتین کو بچیوں کو پتا تھا کہ یہ ایگزسٹ کرتی ہے اور ہمیں نائنٹی پرسنٹ حراسمنٹ فیس کرنی پڑتی ہے جب ہم باہر نکلتے ہیں اب کیا باتیں پالیسی پالیسی میں ساؤتھ منجاب میں یونیوری این ویمن نے ہیلپ کیا وہاں کی جو ساؤتھ منجاب کی گورنٹ ہے اس کے ساتھ جا کے ایس چیئر پرسن سٹینڈنگ امیٹی اور جنڈر مین سٹریمنگ پوری جنڈر پالسی گائیڈ لائن سب ڈپارٹمنٹس کے ساتھ مل کے ہم لوگوں نے نیڈ بیسس پہ بنائی آپ پتہ نہیں کہاں بیٹھیں آپ کو ایاز کی بات پہ آپ کو میں اس طرح کی دس ہر چیزیں بتا دیتی ہوں کام کرنے کے لیے گئے ہیں وہاں پہ آپ آنکھیں کھولیں اور دیکھیں میں آپ کو اپنی ساری ریپورٹ بھیجتی ہوں جو جو میں نے کام کیا بیٹھ کے اسیبلی میں آپ مجھے اپنا نمبر بھیجیں میں پوری ریپورٹ ان کو بھیجوں گی جا کے پھر ان کو نظر آئے گا کہ ہم کیا کام کرتے ہیں ہم دن رات ایک کرتے ہیں اور خواتین جو ہیں ان کے لیے عظمہ نظر نہیں آتا آپ کو کیا نظر آپ چھوٹ پچھاتی بھی نظر آتی ہیں وہاں پر ہم نے کوشش کرنی ہے خواتین کو کیابنٹ میں لے کی آئیں کوئی ان کی ریپیزنٹیشن ڈیسیجن میکنگ پالیسی میکنگ کے لیول پر بہت کام ہے آپ کو پالیمانی سیکرٹری نظر آتی ہیں خواتین بڑی مشکل سے لڑ لڑ کے ہم چے پرزن بنے سٹینڈنگ کمیٹیز کے میں نے سٹینڈنگ اپنی کمیٹیز کی سب سے زیادہ میٹنگز کی سارے ڈیپارٹمنٹس کو بلایا کہ کدھر ہے آپ کی خواتین کی پالیسی اور کیا آپ امپلیمنٹ کر رہے ہیں کس طرح سے آپ ان کو امپاور کر رہے ہیں سب سے بیٹھ کے سوال کیا آپ اپنی بار بار کر رہی ہیں آپ ایک پولیٹیکل ورکر ہیں میری طرح کی اور بھی خواتین ہیں یہاں پر خواتین اسی پر جو دیکھیں ایک تاثر جو بنایا ہے اس وقت نبیہ آری خان ہیں سینئر صحافی ہیں انکر پرسن ہیں وہ بھی ہماری صدر موجود ہیں نبیہ اسلام علیکم جی والیکم اسلام نبیہ خواتین ایک تو ٹک ٹاکر مریم اکرام کو ٹکٹ دینے کا مسئلہ پیدا ہو گیا پھر وہ ایک ریسپونس ٹک ٹاک قسم کا کیا وہ فیصلہ واپس ہوتا وہ نظر آ رہا ہے کہ واپس ہو رہا ہے لیکن آپ یہ بتائیے گا یہ جو ہماری کوئی اڑھائی سو کے قریب خواتین موجود ہیں قومی اور صباحی سمجھوں میں سینٹ میں ریزرف سیٹس کے اوپر آپ سمجھتی ہیں وہ حق ادا کرتی ہیں وہ جس کام کے لیے خواتین کے لیے ان کو بھیجا گیا تھا ان کے حقوق کے لیے عظمہ بڑا جوش و خروش سے مقدمہ لڑ رہی ہیں اپنی پرفارمنس بھی بتا رہی ہیں آپ کا آپ کا اس بارے میں تاثر کیا ہے اچھا دیکھیں یہ جو پارٹی کی ریزرف سیٹس ہوتی ہیں یہ ہمیشہ سے آپ کو پتا ہے کہ یہ ایسے لوگوں کو دی جاتی ہیں کہ جو پارٹی میں وہ اہم کردار ادا کر رہے ہیں یا پھر یہ منپسند لوگوں کو دے دی جاتی ہیں اس میں کوئی کسی ایک کی سیلیکشن کے حوالے سے نہیں بات کی جاتی کہ کسی ایسی شخصیت کو سیلیکٹ کیا جائے کسی ایسی خاتون کو سیلیکٹ کیا جائے جو خواتین کے لیے جو ہے وہ ان کے حقوق کی جنگ لڑ رہی ہے یا خواتین کے لیے کوئی سوشل ایکٹیویسٹ ہے اگر مریم اکرام کے آپ بات کر لیں تو ظاہر ہے کہ وہ ایک ٹک ٹاکر ہے سوشل ایکٹیویسٹ ہے وہ کام کرتی رہی ہے لیکن سوشل ایکٹیویسٹ کا لفت جو ہے وہ بہت ساری جگہوں پر اس کے ساتھ جو ہے وہ لگایا گیا ہے اور صورتحال یہ ہے کہ اب یہ خاتون جو ہے وہ بقاعدہ طور پر جو ہے وہ ایک ایزا ٹک ٹاکر سامنے آئی ہے لیکن ان کا پارٹی میں اس طریقے سے سیزف سیٹ پہ آنا میرے لئے بھی بڑی پریشان کن بات تھی لیکن یہاں پہ جس کے پاس پرچی ہوتی ہے وہ کہیں پر بھی بیٹھ سکتا ہے صورتحال یہ ہے کہ جو جس کی جہاں جتنی زیادہ چلتی ہے جس کے پاس جتنی بڑی اپروچ ہے جو جس کی بہن ہے جس کی رشتدار ہے کسی کی سہیلی ہے تو وہاں تک جو ہے وہ پہنچ جاتا ہے اب ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ آخر ہم ان ریزف سیٹ پہ خواتین کو جب لے کر آتے ہیں تو ہمیں کون سی خواتین کو یہاں پر لے کر آنا ہے اور کن سے کام کروانا ہے آپ کی پارٹی میں جو ساری زندگی اپنا جو ہے وہ کام کرتی ہیں اپنے حق کے لیے جو ہے وہ جنگ لڑتی ہیں ان کے لیے یہ سیٹ ہونی چاہیے لیکن نہیں ہوتی ایسی خواتین کے لیے سیٹ ہونی چاہیے جو خواتین کے حقوق کے لیے جو ہے وہ جنگ لڑ رہی ہیں جو خواتین کے لیے آگے آکے کام کر رہی ہیں انہوں نے کوئی ایسی تنظیمیں بنائی ہوئی ہیں ان کو جو ہے وہ اسمبلی میں بیٹھنے کے حق ملنا چاہیے تاکہ وہ مزید آگے جا کے جو ہے وہ اور مزید خواتین کے لیے کام کر سکے لیکن ایسا ہوتا نہیں یہاں پہ کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ اب اگر جیسے اب عطا ترر صاحب کی آپ نے بات سنی ہوگی تلت حسین صاحب کے شو میں کہ انہوں نے کہا جی کہ وہ عوام کے تلت صاحب نے کہا کہ وہ عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے جو ہے وہ جا رہی ہیں اسمبلی میں تو عطا صاحب نے کہا کہ جی مریم اکرام جو ہے وہ خود انہوں نے اپلائے کیا تھا اور وہ خود ہی دست پردار ہو جائیں گی اور ابھی تھوڑے دیر پہلے کہ میرے پاس نیوز یہ ہے کہ انہوں نے جو ہے جی سطیفہ دے دی ہے مریم اکرام نے یہ میں بھی آپ کو لیٹس جو ہے وہ نیوز بتا رہی ہیں جو بھی میرے پاس جو ہے وہ پہنچی ہے کہ وہ جی دست پردار ہو چکی ہے اب صورتحال یہ ہے کہ نون لکھ کے کوئی بھی رہنما جو ہے وہ ان کو ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے لسٹ میں ان کا نام آیا لسٹ میں ان کا نام جو ہے وہ خود با خود ہی تھو نہیں آگیا ظاہر ہے کہ پارٹی نے جو ہے وہ کوئی فیصلہ کر گی ان کا نام جو ہے وہ لسٹ میں آٹ کیا ہوگا اس کے پاس ہر کسی کا دست پردار ہو جانا اس بات کا مو بولتا ثبوت ہے کہ یہاں مطلب کیا میرٹ پہ فیصلہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا بیکنس سوال بہت بہت شکریہ نبیہ اصل سوال ہی جو ہے میرے خیال ہے سیٹوں کے ہونے سے زیادہ سوال بڑا سوال یہ ہے یہاں پر لبنہ صاحبہ کے جو سیٹیں دی گئی ہیں وہ میرٹ پہ دی گئی ہیں اصل سوال تو یہ ہے اصل سوال یہی ہے اصل یہی ہے جو آپ جسے کہہ رہے ہیں میں اس کو آگے پاپ سے بیان کرتا ہوں اور پارٹیز اپنا نقصان کرتی ہیں اگر میرٹ پہ نہ دیں ان کا اپنا نقصان ہوتا ہے کیونکہ وہ ان کی جو پرفارمنس ہے وہ ایفیکٹ ہوتی ہے اس سے اور خواتین جو بھی میں کہتی ہوں خواتین جو بھی کام کرتی ہیں جو بھی کام کرتی ہیں زیادہ دل لگا کے کرتی ہیں زیادہ ڈیڈیکیشن کے ساتھ کرتی ہیں آپ کو یہاں جا کے دیکھیں اگر وہ میرٹ پہ آتی ہے لیکن اگر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ پارٹی چیئرمن کے ساتھ کس کے تعلق زیادہ اچھا ہے یا پارٹی کا جو بائز چیئرمن اس کے تعلقات کس کے زیادہ اچھے ہیں اگر آپ نے ان کو لے کر آنا ہے کسی کی بیوی آگیا ہے کسی کی بہن آگیا ہے کسی کی بہتیجی آگیا ہے تو پھر آپ میرٹ کو بھون جائیں پھر میرٹ نہیں ہوگا میرٹ تو اس کو توگا کہ آپ جاتا پھر برکڑ کو لے کر رہے ہیں یا پھر آپ ان لوگوں کو یہ موقع دیں جو کہ آپ کے لگتا ہے کہ یہ واقعی جو بہت اچھا روز پلے کر سکتی ہے ایاز پنجاب اسمبلی میں آپ نے دیکھا پچھلی تین چار اسمبلیوں میں مسلسل سیٹیں ہوتی رہی میرٹ کی طرح رہا ان تمام ٹکٹوں کے دینے میں نہیں تھا بلکل نہیں تھا اور یہ پرکیوں پہ ہی زیادہ بلکل نہیں تھا ایک خاتون رکھنے سمبلی اس پر کاندی آدم کو جانتی ہے ان کا تمام تنظر یہ تھا کہ ان کو ایک میک میں وہاں پہ بلکل کا بہتر سے شامل کر لیا جائے اس کے بعد خاتون جو ہے جو سپیشل سیٹ پہ آئی تھے اس کے بعد ہمیں وہ نظر نہیں آئی وہ اسی میک میں ہر وقت ان کے پاس فائلے ہوتی تھی اور وہ اسی میک میں نظر آتی تھی اسمبلی پہ بھی بڑی خسکن سے لیا جاتا تھا جب کوئی بڑی اہم کاندی خاندی ہوئی تو یہ بڑی بدقسمت کیا ہے کہ اس میں چونکہ میرن کوئی نہیں ہوتا آپ کے پارٹی کی لیڈرشپ جس کے پاس یہ اختیار ہے اس کی کلم سے آپ کو یہ سیڈ ملتی ہے ہمیں یہ سواتین کے لیے کام کرتے لگے تھا ہاں اپنے لیے جترہ بڑی اس پہ ناراض ہو یہ انچانتی ہے جن کی میں بات کر رہی ہوں بات کر رہا ہوں کہ وہ اس طرح انہوں نے ایک بہت اس طرح باقی کسی ریس میں شامل کسی طرح ان کی طرح انہیں بھی پیزینک سپیکٹ میں کسی ایسی سیڈ پہ جگہ مل جائے یہاں پہ خواتین کے حالے سے کوئی کام نہیں ہو رہا تھا یہاں پہ صرف ارسلی پر سامنی کے پہلے پہلے پہنچنا مقصد ہوتا ہے اس کے بعد اس پہ کوئی تو کوئی ایسا مقبول ہوتا ہے جس کے لئے آپ آئیتہ کی سیاست کو سکیور کر سکیں آپ بین سیٹی پولٹیکس کے آج سپیشل سیڈ پہ ہیں اور اس کے بعد آپ اس کے پیچھے پڑھ جاتے ہیں کہ آپ کو ایسا عوضہ ملے کہ آپ بین سیٹی پولٹیکس کی طرح جائیں کیونکہ ابھی تک بند کسیوری یہ ہے تمام سیاست جو بین سیٹی پولٹیکس کے جو ہیں بچائے وہ مقصد ہیں بین سیٹی پولٹیکس کے مقصد ہوتا ہے اور ان کو اس سے کم تر دیا جاتا ہے اس سے کم تر سمجھا جاتا ہے تمام پارٹی کی بات کر رہا ہوں وہ یہ ایک جماعت وہ شخص کا ایشو بن گیا تھا مجھے یاد ہے جب ڈویلمنٹ فنڈ دینے تھے اور خود چودری پرویزلہ ہی نے میرے خلال اس پر انکار کر دیا تھا جب وہ چیف منسٹر تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم اس پر ترقیاتی فنڈس نہیں دے سکتے کیونکہ ان کے کونسے ہلکے موجود ہیں بلکل یہی کہا تھا انہوں نے بلکل یہی کہا تھا آپ کا جب آپ نے آپ نے عورت کو باقتیار بنانا ہی نہیں ہے اگر وہ اپنے ہلکے میں جا کے اگر کہتی ہے کوئی سکول بنانا ہے یا کوئی ہزپتال بنانا ہے اس کے تو ہلکے ہے کوئی نا تو اس کا نہیں اس میں ہلکہ ہے نہیں آپ اس کو بولیں کہ مختص کر لے ہلکہ اس میں کام کروائے ظاہر ہے اگر اگر وہ مختص کر لے کی تو جس کا وہ ہلکہ ہے جس کا وہ ہلکہ ہے اس کی چیزیں نکل جائیں گی پھر اس سے پھر یہ یہ پھر وہ میل ایم پی اے جو ہے وہ انسیکیور ہو جائے گا ایک آخری بات بتا دوں آپ کو پتا ہے کہ ساری پارٹیز مجھے نہیں پتا لیکن میں پی ٹی آئی کی بات کری ہوں جب ہم دو ہزار اٹھارہ میں الیکشن کمیشن نے کہا کہ آپ کے فائی پرسنٹ خواتین کدھر ہیں ہم آپ کو یہ آپ کا نشان نہیں دیں گے آپ کی پہلے فائی پرسنٹ خواتین بتائیں کس کو ٹکٹس دیں اس فقط انہوں نے بھاگم بھاگ دو چار خواتین ادھر ادھر سے پکڑی اور ان کو وہ ہلکے دیے جہاں ان کو پتا تھا کہ پارٹیریں ہار جانا ہے اور وہ بچاری خواتین دیکھیں انہوں نے اپنے پیسے بھی جھوکے اور وہ سیٹ بھی نہیں نکال سکی کیونکہ وہ تھی ہارنے والی سیٹ تو یہ آپ کو پولٹیکل کلچر بدلنا پڑے گا پاکستان میں بس یہ اس پر جو ایک ریشن بنایا ہے اس پر لڑنا میں آپ کی طرف آتا ہوں رزوان رزیس کی سینئے تجزیہ کار ہے وہ اس کے دمارے سے ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں رزوان صاحب اسلام علیکم جی علیکم اسلام رزوان صاحب ایک مریم اکرام بالا ایشو بنا پھر اس سے آگے سوال یہ پیدا ہوا کہ کن خواتین کو جانا چاہیے اور اس سے پہلے ایک سوال یہ پیدا ہوا کہ اس وقت تقریباً سینئٹ قومی اسمبلی چاروں صبائی اسمبلیوں میں تقریباً اڑائی سو خواتین موجود ہیں کیا وہ اپنا خواتین کے لیے اپنی سنف کے لیے کچھ کر رہی ہیں کیا راہ ہے آپ کی دیکھیں یہ خواتین کی جو محفوظ سیٹیں ہیں بڑی معذرت کے ساتھ یہ جناب مشرف صاحب کی دین ہے اور ایک آمر کی یاد ہے ٹھیک ہے اور اس کو ہم کنٹینیو کر رہے ہیں کسی بھی اور شکل کے اندر خواتین کی نمائندگی ہونی چاہیے پراہ راست ان کو منتخب ہو کے آنا چاہیے لیکن جس طرح کے ہمارے سوشل لیمیٹیشن ہیں ہماری بہنیں ہماری بائیں جو ہیں وہ اس نظام سے منتخب ہو کے نہیں آ سکتی جب تک کہ وہ کسی بڑے جاگیردار یا بڑے سیاسی خانوادے کی چشم و چراغ نہ ہوں ایک عام خاتون تو اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی تو جب ایک عام خاتون اسمبلی میں نہیں پہنچے گی تو کیا وہ ایک عام خاتون کے بارے میں بات کرے گی یہ بھی ایک سوال ہے جو کہ پوچھا بھی جانا چاہیے اور جس کا جواب بھی دیا جانا چاہیے اور اسی ٹریجڈی کا ہم اس وقت سامنا کر رہے ہیں کہ اسمبلی کے اندر ہمارے جو پیور جینڈر ایشو ہیں جس کے اوپر مارچنلائز ہوتی ہیں ہماری غریب خواتین اور ورکنگ لیڈیز ان کے لیے وہ قانون سازی تو ہو جاتی ہے جو انجیوز بقاعدہ ایجنڈے کے تحت لے کے آتی ہیں لیکن ہماری بچیوں دیکھیں نا آج کے دن میری بیٹی کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ حفاظت کے ساتھ اپنی تعلیمی ادارے میں پہنچنا اور واپس آنا ہے میری بیٹیوں کے لیے ٹرانسپورٹ کتنے قانون ساز اداروں کے ایجنڈے کے اوپر کبھی بھی رہی ہے کہ وہاں پہ آواز اٹھائی ہو ان غواتین نے اٹھائی ہو کہ جناب بچیوں کو سکول بحفاظت پہنچانا چاہیے کالج ان کے جانے کا بائزت احتمام ہونا چاہیے بیٹی کو پڑھانے کا مطلب ہوتا ہے کہ بھائی اور باپ جو ہے اس کی ڈیوٹی لگاتی ہے کہ لے کے کس نے آنا چھوڑ کے کس نے آنا یہ بہت بڑا بیک ڈراؤپ ہے کہ ان اہم ایشیوز کے اوپر جو ہماری بچیوں کو بہنوں کو بزوان صاحب کیا میریٹ کیا ہونا چاہیے خواتین کی سلسل میریٹ جو ہے اس میں پارٹی ہے بتا نہیں کس میریٹ پہ کام کرتی ہے وہ افیلیشن کو دیکھتی ہے کہ لابنگ کو دیکھتی ہے کہ تعلقات کو دیکھتی ہے مجھے نہیں پتا ہر پارٹی کے اپنے پیرامیٹرز ہوتے ہیں پی ایم ایل این نے تو خیر کبھی بھی اپنے آپ کو ایز این انسٹیوشنل یا پارٹی ڈیویلپ کرنے کی کوشش ہی نہیں کی نتیجے کے طور پہ ان کے سر میں جو سیٹیں لگیں آگئے ہیں انہوں نے جو بھی سامنے آیا اس کو اس میں فیٹ کرنے کی کوشش کی ہے مجھے تو یہی لگتا ہے کہ چونکہ ہماری تمام پارٹیاں الارگنائزڈ ہیں اور نون آرگنائزڈ ہیں تو نتیجے کے طور پہ ہمیں یہ والا بہت بڑا لطیفہ دیکھنے کو ملا ہے میں تو اسے لطیفہ ہی کہوں گا یہ مریم اکرام والا جو واقعہ ہے جو کچھ ہوا ہے اب تک صحیح صحیح بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ ایک میں آخری بار دعجب کہنا چاہوں گی کہ آپ خاتون ایم پی اے کو ایک ڈبے میں نابند کریں آئین یہ کہتا ہے کہ صرف خواتین نہیں وہ کسی بھی چیز کے اوپر جو ہیں اپنی آرہ کا اظہار کر سکتی ہیں چاہے وہ کلائمٹ چینج ہو چاہے وہ ٹرانکوٹ ہو کرنا چاہیے لیکن آپ آئی جس چیز کے لیے لیکن جس چیز بھی آپ آئے میں ہیں جس پہ آپ آئی ہیں اس کو تو دیکھ لیں نا پہلے جس نعرے پہ آپ آئی ہیں جس ضرورت پہ آپ آئی ہیں پبلک ویل فیر میں کمزور طبقات کو آپ نے اوپر اٹھا رہا ہے ان کو لے کے جانا ہے لبنہ کیا میریٹ کیا ہونا چاہیے میریٹ کیا ہونا چاہیے سیلیکشن کا ان سیٹوں پر سیلیکشن کا میریٹ کیا ہونا چاہیے وہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا اس کی وجہ یہ ہے ہر پارٹی کے اپنی پالیسی ہوتی ہیں اس نے اس کو کانٹینیو کرنا ہوتا ہے جب اس کے پر بوٹنگ کروانی ہے تو اس کو نمبر چاہیے ہوتے ہیں تو میں تو یہ سمجھنیوں ابھی تک کہ جو کا کر دیئے وہ یہی آئیے کہ سب سے نمبر گیم ہوتی ہے ان کو نمبر چاہیے ہوتے ہیں کہ فاتین موجود ہیں جیسے امسا کے طور پر اب ہمیں کیوں نہیں جیسے ہمارے پی ٹی آئیے پی ٹی آئی کے سیٹیں کیوں نہیں دی جائے اس لیے سے کہ ہمارے وہ نمبر بڑھ جائیں گے ٹھیک ہے ہمارے وہ چوبیس پچیس چوبیس کے پنجاب سامنے میں ہمارا ووٹ جو ہے وہ بڑھ جائے گا تو یہ سب سے بوٹ جو ہے وہ کاؤنٹ ہوتا ہے اگر واقعی آپ یہ چاہتے ہیں کہ خاتین کی کاردرگی سامنے آئے تو ان کو جو ہے وہ میرٹ کے اوپر ان کو کام کرنے دیں نا آپ ان کو ایک تو یہ چانس دیں کام کرنے دیں اور وگر کوئی ایسا واقعی چیز جیسے سوسائٹی میں جس سے سوسائٹی میں کوئی ایمبرومنٹ ہوگی سپیشلی ہمارے خاتین طبقہ ہے یا ہمارے بچے ہیں جو بھی جو منورٹی جو بھی آرہا ہے اگر اس کے ویفیر کے لیے کام کرنا چاہیں تو اس کو فلی سپورٹ کریں اور ان کو سب یہ مت کہنا جو خاتین ہے یا خود ہی نبر لگنے یہ ایسا نہیں ہو ان کے صاحب بقیادہ کھڑے ہو اور ان کو جائے سامنے مجھے آیاز سے کمنٹ لینا ہے مجھے آیاز سے کمنٹ لینا ہے آیاز خاتین زیادہ بہتر رول پلے کریں کیسے ممکن ہے بہتر رول پلے کریں اسمبلی کے اندر نجل صاحب اس کے لیے ضروری ہے کہ تمام پارٹی اپنے سیاسی مفادات کو بالائے تاک رکھیں جو کہ ممکن نہیں ہے ان کی کوئی پالیسی نہیں ہے ایسی اور ان خواتین کو کردار دا کرنے دیں کہ یہ صرف اور صرف خواتین کو جو ایشوز پیش ہیں جس طرح ابھی رضوان رضیق صاحب نے کہا یہ میرا بھی مسئلہ تھا یہ سب کا مسئلہ ہے کہ ایک بچی کے سکول یا کالیج جانا یا یونیورسٹی جانا اس کے ساتھ ایک برد کی نوڑی لگ جاتی ہے اس طرح اور بہت سارے ایشوز ہیں لیکن ہمیں بدقسمتی سے یہ خواتین وہاں پہ کام کرتی نظر نہیں آتی ہیں یہ صرف اور صرف وہاں پہ جو کوارڈینیٹر ہے وہاں پہ وزیراعلا جو ہے پتہ نہیں آپ کونسی آنکھوں سے دیکھتے ہیں خواتین بہت کام کرتی ہیں آپ کوئی رپورٹس تو پڑھ لیں آپ کہلیں نیشنل اسیمبلی کی اور پروینشنل اسیمبلی کی پچھلے کچھ سالوں کی رپورٹس پڑھ لیں زیادہ بزنس خواتین لے کے آتی ہیں کئی مرد ہیں جنہوں نے کبھی وہاں ہی نہیں کھولا اسیمبلی میں بیٹھ کے آپ کیا باتیں کر رہے ہیں پتہ نہیں کونسی گیلری میں آپ بیٹھتے ہیں آپ کوئی نظر نہیں آتا ہے کہ خواتین کیا کر رہی ہیں آپ کوئی کسی دن کی بزنس اٹھا کے دیکھ لیں کم از کم دو تین خواتین کی بزنس شامل ہوتی ہے اس دن میں مجھے سپر نہیں آتی ہے آپ لوگ باہر بیٹھ کے تو کومنٹس دینے تو بہت آسان ہوتے ہیں میں نونلی کے دورے کمت میں بھی آواز اٹھاتے پارٹی کی بھی ہو سکتے ہیں اس پہ میرا آپ کا ایک چیز پہ ہم اتفاق کرتے ہیں ایاز صاحب آپ بھی علمنا آپ بھی کہ خواتین کو جو میرٹ پہ آنا چاہیے بلکل آنا چاہیے میرٹ پہ آنا چاہیے اور جہاں خواتین کو خود اسمبلی میں آنے کے بعد زیادہ ایکٹیو رول پلے کرنا چاہیے وہاں دوسروں کو جو مرد وزیر ہیں ارکان اسمبلی ہیں جو لیڈرشپ بیٹھی ہوئی ہے اس کو بھی موقع دینا چاہیے کہ وہ بھی خواتین جو ہے وہ بھی پارٹیسپیٹ کر سکے ان کو صرف نمبر گیم کے لیے اس لیے کہ قورم پورا کرنا ہے اس لیے کہ وہاں پر اللہ کے بٹھا دیا گیا ہے اور اب آپ چونکہ آ کے بیٹھ گئی ہیں تو آپ بیٹھ جائیں بس آپ قورم پورا کر کے رکھیں یہ مناسب نہیں ہے میں تو کہتی ہوں 50% آپ کی پاپیلیشن خواتین ہے تو 50% کیبنٹ میں بھی ہونے چاہیے 50% پارلیمانی سیکرٹریز بھی ہونے چاہیے کیوں نہیں ہوتی بلکل صحیح بلکل صحیح لیکن کام کریں کام کریں گی آپ موقع تو دیں جو خاتین جو خاترکل سیمیلی میں موجود ہوتی ہیں ان کو سب لوگ جو ہیں روٹین میں انڈوائنمنٹ کے لیے لیے لیتے ہیں مازد کے ساتھ کہ ان کو سیریس نہیں لیا جاتا سیریس نہیں لیا جاتا یہی تھا ایسے اس میں میرے پر غصے ہو رہی ہیں کہ تم نے ایسا ایشو رکھ لیا ہے تصویب نظر آ رہا ہے آپ سپورٹ کریں آپ خواتین کو سپورٹ کریں ان کو بہتر میرٹ پر لے کے آئیں خواتین کو میرٹ پر لے کے آئیں کجھے یہی کہنا ہے بہت بہت شکریہ اسمہ لبنا عیاض سب کا شکریہ خواتین کو میرٹ پر لے کے آئیں انہیں کام کرنے کا موقع دیں اور جو لوگ پھولز ہیں جتنے کے سارے سارے لوپ ہولز بند کریں تاکہ ہماری اسمبلیاں بہتر طور پر کام کر سکیں اللہ حافظ